باب تین پہلا تاثر پہلا تعرف پہلا تاثر پہلا تعرف محبت صابر ہوتی ہے محبت مہربان ہوتی ہے یہ حسد نہیں کرتی شیخی نہیں بھگارتی مغرور نہیں ہوتی یہ ترش نہیں ہوتی کچھ شناس ہوتی ہے جلد غصہ نہیں کرتی غلطیوں کا حساب نہیں رکھتی بدی میں خوش نہیں ہوتی صرف سچ میں تسکین پاتی ہے ہمیشہ حفاظت کرتی ہے ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے ہمیشہ امید رکھتی ہے ہمیشہ ثابت قدم رہتی ہے محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی مگر جو پیشن گوئیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جو زبانے ہیں وہ خاموش کرا دی جائیں گی اور جو علم ہے وہ دم توڑ جائے گا اہد نامہ جدید انجیل مقدس مرہوم زلطقار یوسف کے چھوٹے باغچے والے گھر میں اس رات کسی تہوار کی طرح رونک بکھری تھی گول میں اس کے گرد سادی کی والدہ اور بہن بھائی کے علاوہ وعدے کے مطابق پپو اور دادا بھی تھے اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے بڑے اببا ندرت کو خاندان میں کسی کا قصہ سناتے ہوئے اس بات کو اپنی ماضی کی کسی یاد سے جوڑتے پیچھے چلے گئے تھے اور اب کوئی لمبی سی مثال دے رہے تھے بڑے اببا اصل میں امتحانی پرچوں میں دی گئی اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں جو کہتی ہے مندرجہ بالا تصویر کو مثالوں سے واضح کریں وہ ساتھ ساتھ ان کی ہر بات پر تفسرہ بھی کر رہا تھا بڑے اببا نے تو کوئی توجہ نہ دی زمر البتہ مسکراہت دبائے کھانا کھاتی رہی ہنین قدر لا تعلو بیٹھی صرف زمر سے کھا رہی تھی جب پتہ چلا کہ بھائی نے گردہ دیا تو آ گئی ہنین نے تاجب سے گھورا مگر وہ کہے جا رہا تھا اور جو لڑکا تھڑڑ آیا وہ مجھ سے آگے بیٹھا تھا اور پرچی بنا کے مجھ سے پچھلے والے کو نکل کروا رہا تھا اور میں نے اسے سیم یوسف ہنین نے اس طرح سے پہلو بدلتے ٹوکا اگر آپ نے ہمیں اپنی باتوں سے کچھ دیر مصفید نہ کریں تو کتنا اچھا ہوں راست پرانے ہونے کے ساتھ بزنی ہو جاتے ہیں اس کی کندوں پر دھرہ بوجھ اور بھی بڑھ گیا سیم نے اداسی سے ملٹکایا پھر زومر کو دیکھا وہ کھانا ختم کر چکی تھی اور باوکار انداز میں پیچھے ہو کر بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی سیم کی آنکھوں میں امید جل کی پھپو میں بولتا رہا ہوں ہاں تم بولتے رہا ہوں زومر نے مسکرا کر سر کو خم دیا وہ زیادہ پورجوش ہو کر وہی قصہ دہرانے لگا ہنین سر جھٹک کر پانی پینے لگی اس کا انداز کھچا کھچا سا تھا یہ زومر نے پہلے بھی محسوس کیا تھا اور اب تو سب نہیں کیا مگر سعادی نے نظر انداز کر دیا اور زومر تو ویسے بھی متحمل مزاج اور مچور تھی اس نے یوں ظاہر کیے جیسے محسوسی نہ کیا ہو اور سیم کے ماتھے کے بال نرمی سے سمارتی مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی سیم کو اب پچھلی بات بھول گئی تھی اسے نئی فکر نے آن گھیرا تھا پھپو بھائی جب چھوٹا تھا تو کیسا تھا سعادی فریج کے دروازے کو کھولا کھڑا پانی کی بوتل نکال رہا تھا اس سوال پر فوراں پلٹا سعادی جیسا کوئی نہیں ہے پھپو کے لیے اس نے واضح سیم کو چڑھایا ہاں مگر سیم کی اپنی جگہ ہے زومر نے سیم کا ہاتھ تھام کر کہا بھائی جیسا کوئی کیوں نہیں ہے اس لیے سیم کے جب سعادی تم جتنا تھا تو میں ہنین جتنی تھی اور ہم بہترین دوست تھے ہمارے سکول بھی ایک تھا اور سکول جانے سے پہلے ہم اپنے اپنے گھر سے ایک ہی کارٹون دیکھ کر نکلا کرتے تھے ہمارے زمانے میں صبح ساتھ وجہ پی ٹی وی پر کارٹون لگا کرتے تھے سعادی بوتل ہاتھ میں لیے واپس کرسی پر آ بیٹھا انین خاموشی سے نزد کے ساتھ برتن اٹھوانے لگی کھانا کھایا جا چکا تھا اور وہ مزید زمر کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتی تھی اور ہمیں گیمز بھی ایک ہی طرح کی پسند تھی زمر سعادی یاد کر کے مسکراتے بھی بتانے لگا ہم برفانی اونچ نیچ پکڑم پکڑائی ٹیلو ایکسپریس کھیلا کرتے تھے اور ہاں کینگ اور ڈارک روم اور کونہ کونہ بھی اور وہ ویڈیو گیم یاد ہے بتخ والی سعادی ڈک ہنٹ ہم پسٹول سے ٹی وی سکرن پر فائر کیا کرتے اور اڑتی ہوئے بتخیں گر جاتی ہنین نے ایک دم سر اٹھایا میز صاف کرتے ہاتھ رک گئے وہ پسٹول ابھی بھی پڑی ہے ہمارے پاس بے اختیار وہ کیا اٹھی اس پر زمہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگی اور اس میں سپر ماریو بھی تھی اور ٹینکس والی ایک گیم بھی اور پھپو یاد ہے ہم گھنٹوں بیٹھ کر مونو پولی کھیلا کرتے تھے مگر میں مونو پولی میں ہمیشہ دیوالیا ہو جاتا کیونکہ پھپو اتنی اچھی پلانر تھیں کہ ساری بہترین زمینیں خرید لیتی اور میں ڈھیرا جذباتی اور ناکام پلانر میری گوڑ جیل میں ہی پھسی رہتی اور سادھی پھوئے کارڈ گیم بھی تو ہم کھیل دے تھے رنگ برنگ یہ کارڈ جن پر نمبر لکھے ہوتے تھے زمن نے یاد کرنے کی کوشش کی ہنین جو واپس آ بیٹھی تھی پھر سے خود پہ کابو نہ رکھ سکی بینہ سوچے سمجھے بولی وہ اونو تھی ہمارے پاس ابھی بھی پڑھی یہ اچھا واقعی تمہیں وہ بہت پسند تھی ہنین مجھے یاد ہے اور تمہیں یہ سو پنجو اکڑ بکڑ ٹائپ کی گیمز بھی بہت پسند تھی زمرہ بروخ بلکل ہنین کی طرف موڑ کر بولی تو ہنین کے لبوں پر ایک بھولی بسری مسکراہہ ٹھا ٹھہری اور آپ کو اینک والا جن بہت پسند تھا خیر مجھے تو نسطور پسند تھا اور نسطور کے بارے میں اپنی فیرنگ سپانے کی بلکل قائل نہیں ہوں ہنین کے مسکراہہٹ اور بھی بڑی اور آپ کو دھوان ڈراما بھی پسند تھا ہمارے پاس کیسٹیں تھیں اس کی اور آپ ہر دفعہ دعوت کے منعے کے سین پر اٹھ کر چلی جائے کرتی تھی اوہ ہنین میں تو یہ سمجھنے سے کاسیروں کے ڈراما نگار اسی کردار کو کیوں مار دیتا ہے جس کو ہم سب بہت پسند کرتے ہیں ہنین نے نفی میں سر ہلایا انہیں جس کردار کو مارنا ہوتا ہے وہ آپ کو پسند کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں پوپو مجھے بھی انہوں کھیلنی ہے کیا ہم کھیلیں سیم سے زیادہ دیر ازرندہ سونا برداشت نہیں ہوا ہنین چوکی پھر مسکراہت دھیمی ہوئی ذرا پیچھے ہو کر بیٹھی وہ کس خوشی میں اتنا بولے جاری تھی بھلا خود کو ڈاٹا ہاں انہوں کھیلتے ہیں سادی نے اس کو بغور دیکھتے درمیان کا راستہ نکالا جا ہنہوں لے آو مگر کارڈز میں شفل کروں گا یادے پھکوا ہنہ اپنے گھٹنے کے نیچے ڈرافوں کے چاروں کارڈ پہلی چھپا لیتی تھی اس لئے میں کبھی بھی نہیں جیتا تھا مجھے آج حساس ہو رہا ہے کہ میں سارے گیم ہمیشہ ہار جاتا ہوں اس لئے ہے نا تم اپنی چیٹنگ کرنے کی صلاحیتوں سے باز رہنا مصنوعی نرازگی سے اس نے ہنین کو دیکھتے ہوئے کہا مگر ہنین زلفکار یوسف خان بلکل ساکھت رہ گئی سادی کو بے یقینی سے دیکھتے اس کی نگاہیں پتھرا گئیں رنگٹ سفید پڑی جیسے کوئی برف کا مجسمہ ہوں میں چیٹنگ نہیں کرتی بھائی اس نے اتنی بے یقینی سے اسے دیکھتے کہا تھا کہ سادی کے مسکرانہٹ غائب ہوئی ہنین اگدم کھڑی ہوئی زمن نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا میں کارز لاتی ہوں وہ مڑ گئی سادی فوراً اس کے پیچھے لپکا I'm sorry میرا یہ مطلب نہیں تھا وہ سادی کے کمرے میں سٹیڈی ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی جب وہ اس کے سامنے آیا ہنین سر ہلا کر جھک کر دراز کھولنے لگی مجھے پتہ ہے تم کبھی چیٹنگ نہیں کر سکتی میں صرف مزاق کر رہا تھا I know اس نے کارز نکالے اور دراز بند کر کے سیدھی ہوئی وہ اسی طرح فکر بندی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جس کی رنگت ہنوز سفید تھی ہنین ہمارا مسیحہ صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم شخص خود ہوتے مجھے پتہ ہے بھائی اس نے ہر سار ہلا کر پھیکا سا مسکرانہ کی کوشش کی پھر موڑی تو ادھم قدم زنجیر ہوئے سادھی کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا زمر کے آنے سے قبل وہ جو بھی کام کر رہا تھا وہ یوں ہی رکھا تھا اسکرین پہ نمبر چل رہے تھے اوپر نیچے ہنین کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی اس نے چہرہ ذرا آگے کیا ایک ہاتھ نے دھپ سے لیپ ٹاپ اسکرین کو کی بورڈ پہ گرا دیا اس نے چوکر بھائی کو دیکھا انہوں کو دے نہیں کراتے گناہ ملتا ہے مگر وہ یوں ہی سادھی کو دیکھتی رہی اس کی آنکھوں میں الجھن شک سب کچھ تھا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں مگر زمر ادھر ہی آ رہی تھی سادھی حاشم کہتے اس نے فون پکڑایا سادھی نے گڑ بڑا کر فون تھاما چہرے سے وہ خوشگوار تاثرات غائب ہوئے اور ان کی جگہ سنجیتگی نے لے لی جی اوکے اس نے فون بند کیا تو ہنین تیزی سے بولی کیا کہہ رہے تھے مطلب اس دن کے لئے معذرت کر رہے تھے سادھی لمحے بھر کو رکا حاشم نے کہا تھا کہ اس کی سیکیورٹی صبح کال کر کے اسے ملاقات کا وقت دے دی گی مگر چونکہ اس کا فلحال حاشم سے ملنے کا کوئی رادہ نہ تھا اس لئے اس نے ہاں کہہ کر بات ختم کر دی آپ گیم شروع کریں میں آتی ہوں وہ وہاں سے نکل آئی اپنے پیچھوں سے سادھی اور زمر باتیں کرتے رہ داری میں آگے جاتے محسوس ہوئے مگر وہ اپنے اور سیم کے مشترکہ قبرے میں آئی جہاں آج پپو اور اسے رہنا تھا دروازہ بند کیا علماری کھولی کپڑوں کا اماؤنٹ ایورس آج نہیں گیرا کیونکہ صبح امی نے علماری جمعی تھی وہ جودوں کے خانے پہ جھکی چند ڈبے باہر نکالیں پھر ہارڈ ڈال کر کونے میں رکھا ایک ننہ مقملی ڈبا نکالا سنہری مقمل کا وہ ڈبا کھولنے سے پہلے اس نے بہت دیر سوچا اتنی دیر کہ ہاتھ شل ہو گئے اور پھر اس نے کھولی دیا اندر سنہری مقمل پر ایک سنہری چین والا لاکیٹ رکھا تھا مگر کسی سونے چاندی کی جگہ اس زنجیر میں سیاہ ہیرے کی شکل کا سٹون پر ہویا تھا جس کے اوپر سنہری حرف میں اینڈس ایور آفٹر کنندہ تھا یہ سادی کی کیچین کا جڑوا تھا اس نے زنجیر کو ہولے سے چھوا مگر پھر ہاتھ ہٹا لیا جس سے کرن کے ننگے تار کو چھوڑیا ہو سر چھٹک کر ڈبا بند کیا اسے پھیکنے والے انداز میں نشلے خانے میں ڈالا جوتوں کے ڈبے اندر رکھے اور زور سے ہلواری بند کی گہری سانس لے کر وہ اٹھی تو اس نے پیسلہ کر لیا تھا کہ وہ بھائی کو حاشم والی بات بتا دے گی آخر حاشم بھائی تو تھے نا کوئی غیر تو نہیں تھا بھائی سامات جائے گا اس لیے وہ بتا دے گی مگر کب یہ ہنین نے ابھی تیہ نہیں کیا تھا دشتے طلب بھی کیا کوئی شہر تلسم ہے جوائرات کا اندازہ ہمیشہ کی طرف درست تھا نوشیروہ دوستوں کی طرف نہیں گیا تھا وہ اس پرونک مارکٹ میں آ گیا تھا جہاں رات میں بھی دن کا سما تھا جو نیٹو کنٹینرز آج کر لوٹے جا رہے تھے ان کا سماں یہاں کوڑیوں کے بھاو بکرا تھا پتھان اور مقامی دکاندار اس بات سے قطل بے نیاز کی وجہ بیچ رہے ہیں وہ بہت قیمتی برینڈڈ اشیہ ہیں بہت مزے سے بھاوت آؤں میں مصروف تھے نوشیروہ نے کار کہیں دور کھڑی کی تھی اور اب وہ جیبوں میں ہارڈ ڈالے فٹ پات پہ چلتا وہ آگے بڑھ رہا تھا ساتھ ساتھ اس کی متلاشی نگاہیں آس پاس چہروں کو کھوج رہی تھی اسی تلاش پہ وہ آگے چلتا گیا کافی دیر بعد ڈرائی فروٹ کی ایک سامنے سے کھلی دکان کے سامنے وہ رکا چند ثانی پتلیاں سکیڑ کر دکاندھار کو دیکھتا رہا جو سافی سے اشیہ جھاڑ رہا تھا اور پھر آگے آیا جی صاحب تازہ ڈرائی فروٹ ہے دکاندھار اس کو دیکھ کر کپڑا رکھتا جلدی جلدی اپنی اشیہ کی خوزیات گنوانے لگا نوشیروہ نے پہلے دو فکر تو بیزاری سے سن لیے پھر بات کٹ کر بولا چالیس گرام چاہیے بس مگر کون سا تمہیں پتا ہے مجھے کیا چیز چالیس گرام چاہیے اس کی آنکھوں میں دیکھا درشتی سے بولا تو دکاندھار کے الفاظ ہلک میں اٹک گئے اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر رنگت متخیر ہوتی صاحب تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہم ایسا کام نہیں کرتے میں پولیس والا نہیں ہوں مال دو تو میں جاؤں وہ بگڑے تاثرات سے بولا صاحب میں نے بتایا دیکھ بھائی میری ایک جیب میں پسٹول ہے اس نے شہر کا کنارہ ترچھا کیا اور پہلی جیب میں اڑھ سا پسٹول ذرا سجھلکا دکاندھار نے ہاتھ اٹھا کر سر از بات میں ہلایا گلابی والے قائدہ ازم چلیں گے اندر آؤ اور بتاؤ کون سا چاہیے نوشیروہ اس تہزایا مسکر آیا اور اس کے پیچھے اندر چڑا گیا جس وقت وہ گھر واپس آیا ہاشنگ لاؤنج میں نیم دراز تھا یوں کہ پاؤں میں اس پر رکے تو اور سونیا اس کے سینے پر سر رکھے ترچھی لیٹی ہاتھ میں آئی پیٹ پکڑے گیم کھیل رہی تھی وہ ایک ہاتھ سے سونیا کے نم سیاہ بال سہل آتا دوسرے میں پکڑے مک سے گھوٹ بھٹتے ٹی وی دیکھ رہا تھا بابا میرا گیم دیکھے نا وہ خفا خفا سی بولی ہاشنگ نے ایک نظر سکرین پر ڈالی اتنی دیر سے تو ان لمبی ناکوں والے پرندوں کو دیکھ رہا ہوں اب تو مجھے ان کی شکل بھی یاد ہو گئی ہے مسکراہت دبا کر کہتا وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا آپ کو میرا کوئی گیم سمجھ میں نہیں آتا وہ مسلسل سکرین پر انگلیاں چلاتی کہہ رہی تھی میں اس طرح کے گیم نہیں کھیلا کردہ سونی اور جو میں کھیلتا ہوں میں ہمیشہ جیتا ہوں شیرو میرے ساتھ سب گیم کھیلتا ہے ہاں شیرو اور تمہاری مہرے زیادہ فرق ہے بھی نہیں ہاشیم نے ٹی وی کو دیکھتے ہی جھک کر اس کے بال چھویں کیا سونی کو پتہ ہے وہ ماما کے ساتھ چھٹیوں پر نہیں جا رہی ہم وہ گیم میں مصروف تھی گوڈ میرے ایک تو کام ختم ہو جائے پھر بابا اور سونی چھٹیوں پر جائیں گے ٹھیک اور شیرو بھی جائے گا اور ماما بھی اور ممی بھی ماما کے علاوہ سب جائیں گے ماما کے ساتھ سونیا سرڈیوں میں چلی جائے گی اوکے اس نے سر ہرا دیا گیم مشکل ہوتا جا رہا تھا تب ہی ہاشیم کی نگاہ اندر آتے شیرو پر پڑی جو نگاہ ملائے بغیر فیڈیوں کی طرف بڑھ رہا تھا ہاشیم نے اسے پکارا ہو سکتا ہے کل سادھی آئے میں چاہوں گا کہ تم میرے ساتھ ہوتا نوہ شیروہ پہلے زینے پر رکا مڑا نہیں آہستہ سے کہا اوکے کیسا ہے سرمت اور اس کی بھائی کے کیس کا کیا بنا بغور اسے دیکھتے ہوئے مک سے گھونٹ بھائی اسے بھی جوہرات کی طرح یقین تھا کہ شیروہ دوست کے پاس نہیں گیا بتا نہیں میں نے پوچھا نہیں وہ نگاہ ملائے بغیر سینے چڑھتا گیا ہاشیم نے بھی بحث نہیں کی اندر آ کر اس نے دروازہ لوگ کیا اور سٹیڈی ٹیبل تک آیا جیب سے پیکٹ نکال کر میز پر رکھا اس میں عجیب سے ننے ننے ٹکڑے تھے کرسی کھیج کر بیٹس نے دراز سے خالی سگریٹ نکالا اس میں پیکٹ میں رکھی منشیات مسل کر بھڑنے لگا یہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ذرا سی لرزش تھی پیشانی پہ پسینہ بھی تھا لائٹر جلا کر سگریٹ کی کنارے کو سلگایا اور دوسرا کنارہ لبوں سے لگایا سانس اندر کھیچی آنکھیں بند کی کڑوا مادہ اندر اترتا گیا سانس باہر خالش کی تو دھوئے کے مرگولے ہر طرف بکھر گئے اس کا دماغ ہلکا ہوتا گیا ہر شے سے ہلکا ہوا سے بھی ہلکا تیار ہو رہا تھا سادھی آفیس اور زمر کوٹ کے لیے پاپسی پر اس نے بڑے اببہ کو لے کر اپنے گھر جانا تھا سو وہ سب سے زیادہ سکون سے بیٹھے تھے ہنین ان کے قریب بیٹھی اقبار میں سے کچھ سراتی ساتھ ساتھ تفسرہ بھی کیے جا رہی تھی جب زمر ادھر آئی ہنین کی بولتی زبان ذرا دھیمی ہوئی الٹسی ہو کر بیٹھی زمر بھی ساتھ آٹکی ہنین نے اسے نظر انداز کیا ماسٹرز کے سبجیکٹ پر کرنے کا آدھا ہے ہنین جھک کر جوتے کے سٹرپ بند کرتے وہ ساتھ نرمی سے پوچھنے لگی ہنین کے تنے تاثرات قدرے نرم ہوئے لٹریچر میں یا عربی میں ابھی فیصلہ نہیں کیا پھر رکی اور اضافہ کیا بیچلرز میں بھی لٹریچر رکھا تھا نا یہ تو اچھی بات ہے تم اتنی ذہینوں کچھ بھی کر لوگی وہ اب جھکی بھی دوسرا جوتہ بند کر رہی تھی ہنین ذرا سا مسکرائی اور انٹریٹل ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے نمبر تھے ٹاپ میریٹ بنتا تھا تمہارا پھر انجینئرنگ میں کیوں نہیں لیا ایڈویشن ہنین کی مسکرائٹ بدہ ہو گئی اس نے سر اٹھا کر زمر کو دیکھا وہ سٹرپ بند کر کے اٹھ رہی تھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گردن دبا جاتے ہیں اچانک سے دل پلٹ گیا تو بیئے میں داخلہ لے لیا دل تو کبھی بھی پلٹ جاتا ہے نا پوپو اس کا اخبار کا کنارہ رگڑتا ناخن مزید تیز ہو گیا سر جھکا کر وہ بڑے ابا کو کوئی دوسری خبر سنانے لگی البتہ آپ کی انداز سست تھا زمر نے جاتے جاتے مڑ کر اسے دیکھا یہ آخری فکرہ کہتے اس کی آواز میں نہ تنس تھا نہ تلخی بس عجیب سی اداسی تھی وہ رہداری سے گزر کر سادی کے کمرے کے دروازے تک آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا کولر اکڑے ہوئے اوپر کھڑے تھے اور وہ ٹائے کی گرہ لگا رہا تھا زمر ذرا سا مسکرائی دروازہ ہولے سے بجایا تو تمہارا کوئی آفیس بھی ہے گرہ کھینس کر اوپر لے جاتے وہ خفگی سپلتا اور کولر درست کی دو سال میں پہلی دفعہ چھٹی لی وہ بھی صرف دو ہفتے کی اور بہت سے چپڑاسی تک ہر بنتہ گزرتے گزرتے تانہ دے جاتا ہے آپ تو ایسے مت کریں اوہ اور اتنی لمبی چھٹی کیوں لی سادھی چپ ہو گیا جج پہ آخری دنوں میں پریشر ڈالنا تھا مامو کو نکلوانا تھا ہاشم بھائی کا لیپ ٹاپ ہیک کرنا تھا جس کا موقع آپ کے توسط سے مل ہی گیا اور اب ان فائلز کو کھولنا ہے مگر چھٹی ختم یہ سب صرف سوچا جب بولا تو محض اتنا کچھ ریسرچ ورک کر رہا تھا اسی کو مکمل کرنا تھا چلو پھر ویکنڈ پہ ملنے کا پلان کرتے ہیں جی آپ تو شادی میں نہیں آئیں گی نا اس نے سرسری سا ذکر چھیڑا اور وہ جو مڑنے لگی تھی چونگ گئی کس کی شادی اب پورا رشتہ معلوم نہیں مگر جس لڑکی کی شادی ہے وہ ہمارا بھی رشتہ دار ہے اور اس حماد کا حماد کا بھی حماد اور کرن اس لیے تو آئے ہوئے ہیں آنسٹریلیا سے وہ بھی ہوں گے شادی پر اور کرن کاردار خاندان کو بالخصوص بلوائے گی وہ سب بھی ہوں گے سو ادھر آپ حماد کا سامنا نہیں کر سکیں گی مجھے پتہ ہے اس لیے آپ کا کارڈ ادھر آئے تو میں نے امی سے کہا کہ پھپو کو نہ بھیجیں وہ نہیں آئیں گی زمر کے لب بھیچے اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑی سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے تندی سے دیکھا اور تمہیں کیوں ایسا لگا کہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی آپ نہیں کر سکتی تب ہی تو خاندان میں کسی تقریب پر نہیں جاتی خیر آپ نے نہیں جانا تو کوئی بات نہیں میں سمجھ سکتا ہوں بہت سمجھداری سے اس نے کہا میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وقت نہیں ملتا ویکنڈ پہ وقت ہوگا پھر وہ تیزی سے بولا زمر نے بے دھیانی سے ہاں کہا تو اس نے تیزی سے پوچھا مطلب آپ چلیں گی میں دیکھوں گی وہ رکھ کر بولی پھر گھڑی دیکھی اسے اب چلنا تھا وہ نکلی تو سادی مکمل تیاروں کا نکھرا نکھرا سا باہر نکلا لاؤن میں بس بڑے اببہ تھے ہنین سونے چلی گئی تھی انہوں نے اسے سوالیاں نظر سے دیکھا وہ تقریب پہ جانے کے لیے مان گئی بلکل مسکرا کر کہتے اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور سامنے بیٹھا بڑے اببہ نے تاجب سے اسے دیکھا تم نے کیسے راضی کیا اسے میں کہتا تو کبھی نہ مانتی اب آپ کے پاس سادی یوسف جیسا دماغ تھوڑی ہے گھوٹ بھڑتے وہ مسکرایا پھر کچن کی طرف رخ کر کے آواز لگائیں امی آپ ناشتہ لاہور سے لارہی ہیں یا کچن سے کچن سے میں نے جوتا پھیک رہا ہے تمہارے کت کا لحاظ کیے بغیر وہ ٹری اٹھائے مسنوعی خبگی سے بولتی آ رہی تھی سادی نے افسوس سے دادہ کو دیکھا کوئی مانے کا کہ یہ خاتون میرے پیچھے میرے بہن بھائی کو میری مثالیں دیتی ہیں مجھے پتہ ہے اچھے سے جلدی جلدی کا شور اس لئے مچاتے ہو کہ ناشتہ آدھا کہنا پڑے اب اگر تم نہیں ختم نہ کیا نا سادی تو مجھے امی نہ کہنا وہ سامنے بیٹھتے ہوئے اس کی شکایت دادہ سے لگا رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے بس سن رہے تھے سادی نے حضب عادت بس تھوڑا سکھا پھر ہاتھ صاف کرتا اٹھا اور بہت مطانت سے ماں کو مخاطب کیا اچھا ندرت بہن اللہ حافظ اور اس سے پہلے کہ وہ واقعی اس کے قط کا لحاظ کیے بغیر ایک ہاتھ جڑ دی تھی وہ باہر نکل چکا تھا سارا آفیس کے لئے تیار کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب گیٹ کی گھنٹی بجی اس نے مڑ کر دیکھا گیٹ اوچا تھا یہاں سے معلوم نہیں ہوتا کہ باہر کون ہے وہ چاہبی دروازے میں چھوڑ کر بیک کار کی چھت پر رکھ کر گیٹ تک آئے اور اسے کھولا آدھر دروازہ کھلتے ہی ہاتھ ٹھٹک کر رکھے باہر فارس کھڑا تھا ٹی شیٹ جینز چھوٹے کٹے بال سنجیدہ گہری نظریں اور سپار چہرہ سارا نے باقی دروازہ سست روی سے کھولا فارس کوئی نادیدہ لٹ کان کے پیچھے اڑسی وہ ایک طرف ہٹی چہرے پر تذبذب سا در آیا تھا آپ ٹھیک ہیں سرسری سا سوال کیا البتہ اس کو دیکھ گہری نظروں سے رہا تھا وہ ہوں میں سر ہلا کر ذرا سا سر ہلا کر مزید آگے کی جانی ہوئی میرا اتنی صبح آنا اچھا نہیں لگا یا آنا ہی اس کی ہجھ کی چاہت کے باعث وہ ذرا سرٹ سا بولا سارا کے چہرے پر شرمندگی ابری سارا کے چہرے پر شرمندگی ابری ایسا نہیں ہے آؤ بچیوں سے ملنے آیا تھا میں وہ وہیں کھڑا رہا سارا بھی ادھر ہی کھڑی رہی مگر اس سے نگاہ نہیں ملائی وہ اسکول کے لئے تیار ہو رہی ہیں بس ہم نکلنے ہی والے تھے ساتھ اس نے گھڑی دیکھی جیسے جلدی میں ہوں یعنی کسی اور وقت آؤ اس کی چہرے کے بدلتے رنگ بغور دیکھتے وہ خوشکنداز میں کہہ رہا تھا سارا نے اس طرح سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تم آ سکتے ہو فارس مگر زیادہ نہیں ہم وہ اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا تو آپ کی خانم مبارس کو میں نے قطر کیا تھا ایسا نہیں ہے مجھے یقین ہے تمہیں پسایا گیا تھا یقیناً تمہارے دشمن بہت ہوں گے اور میرا ادھر آنا آپ کے خاندان کے لئے خطرے کا باعث بن سکتا ہے میں سمجھ گیا آئندہ دور رہوں گا سر ہلا کر وہ یوں کہہ رہا تھا جسے واقعی سمجھ گیا سارا نے دکھ سے اسے دیکھا فارس I'm sorry مگر میں پہلے ہی بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں میرے پاس میری بیٹیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے میں ان کو کسی بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تم پلیز مجھے غلط مت لینا کہا نہ سمجھ گیا اب ملو یا جاؤں نہیں آؤ پلیز وہ آپ کے واقعی پیچھے ہٹی اور اندر کی طرح بڑھی وہ چند زمیں زبست سے اسے آگے جاتے دیکھتا رہا پھر سر جھٹک کر پیچھے ہو لیا ہر حقیقت فریب لگتی ہے ہر حقیقت فریب لگتی ہے جب کوئی اعتبار کھو بیٹھے سٹڈی روم میں خاموشی پھیلی تھی نوشیروہ بھی اسی خاموشی کا حصہ بنا لبوں پر مٹھی رکھے میس کے اس طرف بیٹھے حاشم کو دیکھ رہا تھا جو بہت ہی نماغ سے فائل کے صفحے کو پڑھ رہا تھا اسے آج آفیس دیر سے جانا تھا اس لیے وہ رات والے لباس میں تھا تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں صادق گب آئے گا وہ اب بیزار ہونے لگا تو مقدس خاموشی کو توڑا ہم حاشم نے صفحہ پلٹا پھر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا کیا اس کے انتظار میں تم تمام رات نہیں سوے اس نے شیروہ کی ہلکی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا شیروہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا رنگت ذرا پیکی ہوئی سویا تھا مگر بہت دیر سے اس نے گڑھ بڑھا کر کہا پھر بغور حاشم کے تاثرات دیکھے وہ پھر سے فائل میں مصروف ہو گیا تھا لاک شاتر سے ہی اتنی جلدی حاشم کو شک نہیں ہو سکتا دوسرا صفحہ پلٹا اس کے پاس اتنی فرصت بھی نہ تھی کہ موبائل کان سے لگاتا اس کی سیکریٹری کی آواز آئی سر میں نے سادیس یوسف کو کال کی تھی وہ رک گئی حاشم نے پین سے اس صفحے میں کچھ انڈر لائن کیا حلیمہ میں اگلے کتنے منٹ تمہارے بولنے کا انتظار کروں گا سوری سر انہوں نے کہا کہ وہ مصروف ہیں ان کو اپنا شیڈول دیکھنا پڑے گا آج تو ناممکن ہے اگلے ہفتے میں ان کو دوبارہ کال کر کے پوچھوں اگر وہ رکی مگر پھر جلدی سے بولی اگر حاشم بھائی کو مجھ سے ملنے کا اتنی ہی شوق ہے تو اوکے حاشم نے بٹن آف کیا اور صفحے پر دو الفاظ کی گرد دائرہ لگایا وقالت سارا الفاظ کا کھیل ہی تھا شیرو کے ماتے پر بل پڑ گئے تھے ایٹھی جوٹ دیکھا آپ نے اس کا بدتمیز انسان خود کو سمجھتا کیا ہے حاشم نے تھکاوٹ سے سر نفی میں ہلا کر شیرو کو دیکھا تو تم کب پینل سطور باتیں پڑنا سیکھو گے نوشیروہ اور جو بھپرا ہوا آگے ہو کر بیٹھا کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا حیرت سے رکا اس کی اس بات کو اور کیا مطلب کیا تم سادی کو نہیں جانتے وہ بدتمیزی نہیں کر رہا وہ مجھ سے ملاقات کو ٹال رہا ہے مگر وہ کیوں ٹالے گا جب اس کو کوئی مدفن ثبوت ملے گا تو اس سب سے پہلے میرے پاس آئے گا صاف بات ہے اس سے میری فائلز نہیں کھولیں بغیر ثبوت کی وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہے گا اور فائلز کو کھولنے کے لئے اسے وقت چاہیے اور اگر اس نے فائلز کھولنی نہیں کھولیں گی حاشم نتمنان سے کہتے ہوئے وہ فائل اسٹینڈ پر رکھے پلندے پر ڈالی اور لیپ ٹاپ اپنے قریب کیا سادی کبھی بھی کمپیوٹر کے ساتھ اچھا نہیں تھا میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیف کو وہ اپنی کسی ڈیوائز سے ریموٹلی ایکسس تو کر سکتا ہے مگر فائلز پر لگے تالے کھولنے سے وہ ایسے پروگرام سے استعمال کرے گا جو تالہ نہیں توڑ سکتے مگر اس میں باری باری ہزاروں چابیاں لگا کر دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی چابی لگ جائے اور جب آدھے سفر میں بھی تالہ نہیں کھولتا تو فرسٹریشن کا شکار شخص زور زور سے چابی گھوماتا ہے اور اس کے بعد پتہ ہی کیا ہوتا ہے شیرو وہ ہلکا سا مسکر آیا غلط چابی تالے میں ٹوٹ جاتی ہے اور ٹوٹی چابی والا لوگ پھر صحیح چابی سے کھلنے کے بھی قابل نہیں رہتا اور اگر تمہاری گلستانیں سادھی ختم ہو چکیے تو میں کام کرلوں شیرو ماتھے پہ بلی اٹھا میں اس پر دھرا اپنا موبائل بھی اٹھایا ادھر اس نے اپنے موبائل کو دیکھا ادھر حاشم نے اس کی نگاہوں کو پھر حاشم نے سنجیدی سے ہاتھ بڑھایا فون دو شیرو نہ نہ سمجھی سے فون اسے پکڑایا حاشم نے سکرین کو چند دفعہ دبایا یہ سادھی کا نمبر ہے اسکرین شیرو کو دکھائی اور فون سے اپنے سامنے کر لیا اور یہ ہو گیا سادھی کا نمبر ڈیلیٹ دوبارہ اسکرین لہرائے نو شیروہ کا موں کھل گیا بھائی مگر تم میری سٹڈی سے نکل کر اسے کال کرنے اور اس پر غصہ کرنے کا سوچ رہے تھے نا بلکل بھی انکار مت کرنا اور مجھے معلوم ہے تم اس کا نمبر کئی سے دوبارہ بھی لے سکتے ہو مگر میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم نے سادھی کو چھڑ کر میرے لئے کوئی مسئیبت کھڑی کی تو ہمیں تمہارے ساتھ کتنی سختی سے پیش آ سکتا ہوں اس کا فون اپنی دراز میں ڈالتے ہوئے وہ قطیت سے کہہ رہا تھا شیروہ نے خفگی سے اسے دیکھا پھر اوکے کہہ کر مڑ گیا اور ناشتے کے لے جاتے ہوئے فیونا سے کہہ دینا آج کے سارے کھانے تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچائے کیونکہ آج کے دن تم گھر سے باہر نہیں نکلوگے وہ کوئی دوسری کتاب کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا شیروہ حق کا بکہ سا پلٹا میں پچی سال کا ہوں بھائی اس نے احتاجاجن دبا دبا سا کہا اور میں سیتیس کہا کیا مجھے دوبارہ دھورانی کی ضرورت ہے کہ تم آج کے لئے گراؤنڈڈ ہو اب رو اٹھا کر سخت نگاہ اس پر ڈالتے ہاشیم نے پوچھا شیروہ کے احساب ڈھیلے پڑ گئے سوڑی بھائی میں اسے اپروش نہیں کروں گا اور میں اس بات پر کل صبح یقین کروں گا فیونا سے کہنا میرا ناشتہ یہیں پہنچا دے میں آفیس دیر سے جاؤں گا شیروہ نے مو بنا کر دروازہ کھولا اور بہاں نکل گیا اس کے نکلتے ہی ہاشیم نے بند دروازے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر سر جھڑکا یہ کب بڑا ہوگا واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکا چہرہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اسٹیڈی کے ریکس کتابیں لیمز ایک عجیب سے ناستیل جیا نے ہاشیم کو اپنی گرفت میں لے لیا کتاب پر کر کے اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور کرن ہاتھوں میں گھوماتے ان درو دیوار کو دیکھنے لگا پھر اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی پھر اس نے اپنا موبائل نکالو اور جیسے ریت میں دبا کوئی گمشدہ صندوق ڈھونڈ رہا ہو سادی کا نمبر تلاش کیا فون کال سے لگا کر وہ گھنٹی جاتے سنتا رہا جی ہاشیم بھائی وہ آج بھی اس کی کال ریجیٹ نہیں کر سکتا تھا ہاشیم کے لبوں پر مسکراہت درائی تم نے آنے سے انکال کیوں کر دیا وہ دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا وہ چلنا میں خاموش رہا آج آفس دوبارہ اسٹارٹ کیا ہے تو ابھی نکلنا مشکل ہوگا تم چاہو تو میں تمہارے آفس آ جاتا ہوں وہ نمی سے بولے آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں ہاشیم بھائی کیونکہ مجھے لگتا ہے تم بدل گئے ہو وقت بدل گیا ہے وہ محتاط سا بول رہا تھا ہاشیم نے دو انگلوں سے آنکھیں مسلی ناک کی ہڈی کو چھٹکی میں لیا پھر گہری ساس لی وقت بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں اور تم بھی شاید ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی آ گئی ہے میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے اسے تو یقین تھا ہاشیم خاموش ہو گیا چند ہمیں اسٹارٹی کی خاموشیوں دونوں کو بولنے پر مجبور کرتی رہی مگر دونوں چھپ رہے سادی کیا ہم واپس جا سکتے ہیں اچھے وقتوں میں واپس جب ہمارے درمیان یہ زوم آنی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی تو ہم رات کے ایک وجہ بھی میری ایک کور پر چلے آتے تھے جب تو مجھے ہاشیم بھائی کہا کرتے تو دل سے کہتے تھے کیا کوئی راستہ بچا ہے سادی شاید نہیں ہاشیم نے موبائل بند کر کے میز پر ڈال دیا اسٹارٹی کے درو دیوار پھر سے بولنے لگے اس کی سماعت میں اچھے وقتوں کی بازگشت دنائی دینے لگی وہ مشکل ان سب کو ذہن سے جھٹکتا ہاشیم سیدھا ہوا اور کتاب پھر سے کھول دی دوسرے طرف اپنے آفیس میں لیپ ٹاپ کے سامنے سوچ میں گم بیٹھا سادی ابھی تک موبائل کو تک رہا تھا پھر وہ بھی ہر چیز کو ذہن سے جھٹکتا سیدھا ہوا اور لیپ ٹاپ قریب کیا گردن اوچی کر کے آگے پیچھے کا جائزہ بھی لیا اور پھر اپنا پروگرام دیکھا جو ابھی تک چل رہا تھا ناکامی درنک ناکامی اسے شدید فرسٹریشن ہوئی مسترپ سے انداز میں چند ایک کیس دبائیں اس نے دوبارہ چھڑ چھڑ کی اور پروگرام کرپٹ ہو گیا پارٹی کی ساری محنت ضائع چلی گئی چابی لوک میں ٹوٹ گئی تھی سب برباد ہو گیا فائلز ڈیمیج ہو چکی تھی اور اب کوئی بھی چیز ان کو ریکوور نہیں کر سکتی تھی اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام دیا وہ واقعی کمپیوٹر کے ساتھ اچھا نہ تھا اور وہ بغیر ثبوت کی کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا اب وہ کیا کرے اس نے سر اٹھا کر اپنے آفیس کو اجنبی نظروں سے پھیکی پڑتی رنگت کے ساتھ دیکھا دوبارہ سے ہاشیم کا کمپیوٹر نا ممکن اب تو ہاشیم اس کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دے اور ایک وقت تھا جب اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اچھے وقتوں کی ساری کہانیاں فیضہ میں آج بھی انمیٹ روشنائی سے لکھی تھی سات سال پہلے عشرت رفتہ کو آواز دیا کرتی ہیں عشرت رفتہ کو آواز دیا کرتی ہیں ہر نئے لمحے کی دہلیس پر جا کر یادیں کانٹرٹ لوگ کی کلاس میں مخصوص خاموشی تھی باہر اترتی خاموشی کے سرسراتوں میں اندر کاغذ پر کلم گھسیٹنے کی آواز مدغم ہو رہی تھی تمام طلبہ غور سے سنتے یا سننے کی ادھاکاری کرتے لیکچر کی جانی متوجہ تھے جو لیکچر کا اختتام کرتے ہوئے حضب عادت کہہ رہی تھی میرا خیال ہے میری اتنی لمبی تقریر آپ میں سے بہت سکی سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر میرا خیال درست ہے تو چند ایک کی سمجھ میں نہیں بھی آئی ہوگی اس لئے وہ چند ایک ابھی انتہانات سے قبل میرے پاس پارے وقت میں آ کر اپنی کنفیوجن کلیر کر لیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنے ریزرٹ کی خرابی کی تمام تر ذمہ داری صرف آپ کے کندوں پر ہوگی نرمی سے مذکر آ کر کہتی زمر یوسف کی آنکھیں پوری کلاس میں مرکوز تھی اور اس نرمی میں بھی روپ پہنہا تھا آدھے کے چرمے بندے گنگریالے بال شفاف جل ناک میں سونی کی بالی کی طرح نت اور ہاں ابھی آنکھوں کے گرد ایک دو جھوریاں بھی نہیں پڑی تھی چند ایک طلبہ طلبات میں ہاتھ بلند کیے کنفیوجن کی لیر کی وہ تحمل سے جواب دیتی رہی اور ایسا کرتے ہوئے اس کی نگاہ ہال کے ایک ایک چہہے سے گزرتی اس اجنبی شناسہ کے چہرے پہ ٹھیل سی گئی لپوں پہ مبھم سے مسکراہت والا وہ شخص اس ایونن کلاس میں چار روز سے آ رہا تھا اور ہر دفعہ اسے دیکھ کر لا شعور میں کوئی احساس جاگوزی ہوتا جیسے وہ اسے کہیں دیکھ چکی ہے مگر اس شعور اس چہرے کو کسی نام کے ساتھ فٹ نہیں کر پا رہا تھا سو وہ نظر انداز کر کے کلاس برخواست کرنے لگی اس ٹوڈنٹس یکے بعد دگرے اٹھ کر جانے لگے زمن نے میز سے اپنی چیزیں سمیٹھی ان کو ترطیب سے بیک کے مختلف خانوں میں رکھا نفاست سے فائل اور کتابیں جوڑی بیک کندے سے لٹکایا اور سر اٹھایا تو وہ شخص سامنے کھڑا تھا کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں وہ سر جھکا کر بیک کی زب بند کرتے ہوئے بولی میز کی چمکتی سطح میں اس کا عقص دکھائی دے رہا تھا لمبا چوڑا کافی سمارٹ اٹھائیس انتیس سال کے لگ بھاگ ہلکی آنکھوں اور چھوٹے کٹے بالوں والا وہ شخص میں کر دوں آپ کی مدد اس نے نرمی سے کہا مگر لاپروائی کا انصر غالب تھا زمن نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا سوری میں مائگریٹ ہو کر ادھر آیا ہوں انگلی سکان کی لو مسلطہ وہ ادھر ادھر دیکھتا کہہ رہا تھا اس کا انداز غصہ نہیں دلاتا تھا مرنہ کوئی ایسے بات کرتا تو شاید اس کے سر پر لگ جاتی تو چار دن سے آپ مجھے دیکھ کر ذرا ہاتھ سے اشارہ کیا ذرا کنفیوز رہی زمن نے بمشکل تاجک چھپایا ایم سوری مجھے یاد نہیں اگر ہم پہلے مل چکے ہیں ابھی تک میرے ریجسٹر میں آپ کا نام بھی نہیں پہنچا شاید کئی سال پہلے اب تو یاد بھی نہیں پھر ذرا سے شانے ہو چکا ہے زمن بھمیں سکوڑے اس کو دیکھتی رہی وہ ذرا سا مسکر آیا میں فارس غازی ہوں سادی کا مامو زمن کے بیچے عبرو ڈھیلے پڑے لب اوہ میں سکڑے چہرے پہ پہلے حیرت اور پھر شرمندگی ابری اوہ انسوری میں نے واقعی نہیں پہچانا میں شاید آپ سے ملی بھی نہیں کبھی مگر آپ وہ کیسے پتا میں سادی کی سمپل اس نے کندے جھٹکے سادی نے بتایا تھا کہ آپ شام میں ادھر پڑھاتی ہیں اور صبح سعود رانہ کی چیمبر میں ہوتی ہیں اوہ مگر اس نے مجھے نہیں بتایا میرا مطلب ہے آپ سادی کے وہی مامو ہے نا جو وہ گڑھ بڑھا کر رکھی جی وہی جو ستیلہ ہے وہ پھر ذرا سا مسکر آیا زمر کے رخصار گلابی ہوئے نہیں میرا مطلب تھا وہ جو آئی وی انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں اور کئی سندھ مقیرہ میں پوسٹڈ تھے کیونکہ سادی کے نئے بولے مامو سے تو افتر ملاقات ہو جاتی ہے جی میں کئی سال سے ادھر تھا اسی ہفتے آیا ہوں کلاس قریباً خالی ہو چکی تھی وہ دونوں ساتھ ساتھ بہاں نکلے رہداری میں ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر زمر نے اس کی طرف رکھ کرتے پوچھا تو آپ میری کلاس میں کیسے don't tell me ہماری کلاس میں آپ کسی کی جاسوسی واسوسی کرنے آئے ہیں اس بات پر فارس حص پڑا پھر نفی میں سر ہلایا میں جاسوس نہیں ہوں جاسوسوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے میں یوں ہوں جیسے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں ہم مختلف کیسز پر کام کرتے ہیں ہاں ایدھر پڑھنے آیا ہوں میں وہ گردن سرہ جھکا کر عادتہ ناخون سے کان رگڑتا کہہ رہا تھا ساتھ میں شاید وہ چنگم بھی چھے با رہا تھا تو کیا نوکری چھوڑ دی نوکری کے لئے تو پڑھ رہا ہوں پہلے زیادہ پڑھ بڑھ نہیں سکا تھا چھوڑی پوسٹ پر بڑھتی ہوا تھا اب ترقی تو ملتی رہی ہے مگر لاکی ڈگری ہمارے لئے بہت اچھی ہوتی یہ ترقی کے چانسز بڑھتے ہیں پھر رکھ کر زمر کا چہرہ جیسے جانچا کیا آپ کے والد نے نہیں بتایا کہ کس طرح وہ نوکری اور نوکری سے پہلے میری مدد کرتے رہے تھے آہ نہیں بلکل نہیں میرے ڈگرد کے لوگوں کو خاموش توفوں کی عادت ہے شاید زمر نے مسکرا کر گہری ساس لی بلے وقتوں میں انہوں نے کرز دیا تھا مجھے احسان تھا ان کا انفیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے سادی کے سوٹے لے سوری چھوٹے مامو آپ کی امی تو کافی ویل آف سی تھی مجھے باقی آپ کی فیاملی ٹری بلکل یاد نہیں یہ بھی ندرد بھاپی نے شاید کبھی ذکر کیا تھا جی اورنگ زیب کاردار میرے مامو وہ ویل آف ہے میری امی نہیں کچھ نہیں چھوڑا میرے لئے سوائے نصیتوں کے پھر سے بینیازی سے شاہنج کھا کر ہسا زمر بھی ساتھ ہی ہز دی پھر اس نے کلائے پر بندی گڑی دیکھی اوکے فارس اچھا لگا آپ سے مل کر آپ کو پڑھائیے یونسٹری میں کسی بھی قسم کے مدد چاہیے تو آپ ہمیشہ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں اب تو ملکات ہوتی رہے گی وہ اب رخصت چاہ رہی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی فارس نے اجلت میں پکارا کیا آپ حاشم کی شادی میں آئیں گی زمر جاتے جاتے واپس ہوئی نا سمجھی سبر اٹھائے سوری کون حاشم اوہ کیا ندرت آپ نے نہیں بتایا میرا قزن حاشم اس کی اگلے ہفتے شادی ہے انہوں نے سادھی لوگ کی پوری فیملی کو بلایا ہے آپ سمیت زمر نے چل ہمیں سوچے پھر کندے اچھکا دیا ہے میں بالکل بھی نہیں جانتی آپ کے قزن کو لیکن اگر وہ بلائیں گے تو دیکھیں گے فارس نے سر ہلا کر گوئے جانے کی اجازت دے دی وہ ایک الودائم اس قرآن کے ساتھ مڑ گئی فارس وہاں کھڑا تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ رہداری کے دوسرے سرے پر گمنا ہو گئی پھر اگدم چونکا اور خفیف سا ہو کر سر جھٹکا وہ خوبصورت تو نہیں تھی پھر بھی کیوں اچھی لگ رہی تھی سادھی کی پھپو تھی اس لئے شاید وہ خود کو مطمئن کر کے غیر مطمئن کرتا وہاں سے پلڑ گیا خدا ہے محبت محبت خدا ہے مرہوم زلفکار یوسف کے گھر میں باتوں کا شور اور ٹی وی کی آواز اور رات کے کھانے کے مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی لاؤنج کے تھری سیٹر سوفے کے ایک کنارے پر بیٹھی زمر دوسرے سرے پر موجود ندرت سے کہہ رہی تھی آپ مجھے بتا ہی دیتی کہ آپ کا بھائی آ رہے ہیں میں مائگریشن اور دوسرے کاحسی معاملات میں اس کی مدد ہی کر دیتی بہت مشکل ہوئی ہوگی اسے تو بس اس کی اچانک پوسٹنگ ہوئی ادھر آیا اور گھر کھولا وہیں اپنے اورنگ زیب مامو کے انیکسی میں رہتا ہے وہ اس کی ماں کے حصے میں تھی نا آپ ذکر ہی کر دیتی اور تم ادھر آؤ ذرا میرا سارا بیائیو ڈیٹا اپنے مامو کو دے دیا اور مجھے آگاہ بھی نہیں کیا کتنی شرمندگی ہوتی مجھے اگر میں اس کو ڈانٹ دیتی کمرے سے نکلتے سعادی کو خبگی سے پکا وہ سیپ کھا رہا تھا کھاتے کھاتے کندے ذرا سے اچھکائے اور مسکراتا ہوا صاحب نے کشن پہ آ بیٹھا سوری میں بھول گیا اور ہاں اس نے کسی قزن کی شادی کا بھی ذکر کیا تھا زمر نے یاد کرتے ہوئے ندرت کو دیکھا انہوں نے سر ہلایا ہاں حاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے کون حاشم سعادی نے سیپ پر دانت گارتے رکھ کر پوچھا فارس کے مامو کا بڑا بیٹا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہیں میں نے بھی عرضہ پہلے دیکھا تھا اصل میں زمر فارس ستر ہوتا جو نہیں تھا وہ سلسل چھ سالہ سیم کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اس کو میس کی چیزیں اٹھانے سے روک رہی تھی اور وہ عادتا ہر شئے اٹھا کر پھیکنا چاہتا تھا اس پر نظر رکھو میں ذرا روٹی اتار لوں کھانا کھا کر جانا زمر سعادی اور اسے ایک ساتھ مخاطب کرتے وہ اٹھیں تو زمر نے کلائی پہ بنی گھڑی دیکھی اوہو امی منتظر ہوں گی دیر ہو جائے گی جیسے پکا کیا ہے مٹر کیمہ ندرت بھی مسکرائیں اور سعادی بھی اب پڑ گئی نا پپو سوچ میں سوچنے والی بات ہی نہیں ہے مجھے جلدی جانا ہے تو یہاں کھا نہیں سکتی مگر پیک تو کروا سکتی ہوں ندرت مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تو وہ سعادی کی طرح متوجہ ہوئی اسکولرشپ کے لئے ناموں کا اعلان ہو گیا اگر اسی ہفتے ہونا ہے پھر وہ ذرا مایوس ہوا مجھے نہیں لگتا مجھے اسکولرشپ ملے گا میں تو نورمل سے سٹوڈنٹ ہوں مجھ سے زیادہ بہتر امیدوار ہوں گے وہاں مگر مجھے یقین ہے کہ تمہیں سکولرشپ مل جائے گا سعادی کا چہرہ امید سے چمکا اچھا آپ کو کیسے یقین ہے یہ یقین ہے ریاضی کا سوال نہیں جو اس کی کوئی لوجک بھی ہو بس ہے تو ہے اس نے ذرا سے کندے ہو چکا ہے چلے سب نام لکھوائیں ہم پارٹی کر رہے ہیں اندر سے تیرہ سالہ ہنین بولتی بھی آئی اس کے ماتھے پہ کٹے وے بال گرے تھے ناک پہ چشمہ دا اور نبو پہ شرم کی مسکراہت جو صرف زمر کو دیکھ کر آتی تھی زمر بھی اسے دیکھ کر مسکرائی ہر نین ایک فیرس سامنے رکھی اور ہاتھ میں پرپین پکڑے بہت سمجھداری سے اعلان کیا سومبار کی شام ہم پارٹی کریں گے میں دہی بھلے لاؤں گی اور سیم تم برگر لاؤں گے تحکم سے سیم سے کہا وہ جلدی جلدی اس بات میں سر ہی لانے لگا سیم کی چیز ہمیشہ امی لاتی تھی اور فپو آپ زمر کو دیکھ کر پوچھتے اس کے آنکھوں میں وہی شرمیں گی مسکان پھر سے جھل میں لانے لگی میں لازانیا لاؤں گی اور امی آپ ہنین نے زور سے آواز دی کچن سے آواز دوپس آئی میں فروٹ چاڑ لاؤں گی اب سب نے سوال نظروں سے سادھی کو دیکھا تو وہ ایک گال کھو جاتا وہ بولا میں برطن لاؤں گا ہنین نے بھویں نرازی سے بھیجی پوراں فپو کا پکارا فپو بھائی کو کہیں کہ یہ سامو سے لائیں گے اتنا کچھ تو ہے پہلے وہ تو کھاؤ کٹو کوئی بھانا نہیں سادھی تم سامو سے لاؤگے زمر نے مسکرارہ دبا کر اسے تنبیہ کی وہ موں میں کچھ بڑھ بڑھا کر سر جھٹک کر رہے گیا ہنین کے نراز تاثرات نورمل ہوئے اس نے بڑے جوش سے سادھی کا نام لسٹ میں لکھا پھر باری باری سب سے سائن کروائے تب ہی امی نے پکارا تو وہ فپو کا باکس لینے کچن میں بھاگی زمر نے پانی مانگا تو سادھی بھی پیچھے ہی گیا زمر نے پرس سے سنگلاسز نکالے اور آہستہ سے سوفے کے نیچے کارپٹ پر رکھ دیئے پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی وہ در ڈبا لے آئیں تو وہ سب اسے چھوڑنے دروازے تک آئے ہنین فوراں واپس آ کر لاؤنج کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی زمر اور سادھی کار کے پاس کھڑے تھے زمر اندر بیٹھنے لگی پھر کسی احساس کے تحت بیک کھولا ادھر ادھر دیکھا ہنین چوکی پھر فوراں سوفے تک آئی چیزیں ادھر ادھر کییں اوپا نیچے دیکھا گلاسز نیچے گرے پڑے تھے اوہ پھر پھر بھول گئی فاتحانہ خوچی سے کہتی وہ اینک اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی زمر واپس آ رہی تھی ادھر اس نے دروازہ کھولا ادھر ہنین نے شرمیلی مسکرات کے ساتھ گلاسز والا ہاتھ بڑھایا میں شاید اپنا گر اوہ زمر نے سوال مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ہنین کو دیکھا لگو پہ مسکرات بھی کھڑ گئی اس نے اینک پکڑی اور ہولے سے ہنین کا گال تھپ تھپایا میری زندگی میں ہونے کے لئے شکریہ ہنین آپ کے وہ گئی تو ہنین واپس صوفے پہ بیٹھی اس سے دوبارہ کھڑکی میں نہیں کھڑے ہونا تھا کیونکہ زمر بھول صرف ایک دفعہ کرتی تھی ہنین امی صرف ایک دفعہ لگاتی تھی اس نے میس سے لسٹ اٹھائی تو فوراں سے مسکرات اڑنچوئی وہاں سادی کے نام کے آگے لکھا سمو سے کٹ کر برطن لکھا تھا اور بھائی خود غائب تھا ہنین نے غصت سے چلانے کے لئے مو کھولا مگر خود ہی ہز پڑی اور برطن کو دوبارہ سمو سے کر کے لاؤنچ کے کونے میں رکھی کمپیوٹر ٹیبل پہ آگئی ادھر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور ادھر ساتھ ساتھ والی کرسی پہ آگئے تھا وہ گیم کھیلے گی تو وہ دیکھے گا یہی دستور تھا یہی معمول تھا ڈائننگ ٹیبل پہ کریلے گوشت کے قریب مطر کیمہ بھی ایک چھوٹے ڈونگے میں رکھا تھا اور فرانہ بیگم اس میں سے چمہ سے سالن نکالتی کہہ رہی تھی مرچے ندرت ہمیشہ سے تیز ڈالتی ہے اب اگر تمہیں دینا ہی تھا تو وہ سالن دیتی ہیں جس میں مسالہ کم ہو مگر نا جی سربراہی کرسی پہ بڑا جوان بڑے عبر روٹی کا نوالہ توڑے تھے اور دائیں ہاتھ بیٹھی زمر پانی کا گھوڑ بھر رہی تھی دونوں نے نہیں سنا اسے نا پتہ ہوتا ہے نا اس کو کہ ہم دونوں بڑوں نے بھی نہیں کھانا ہے اور مرچے ہمیں کتنا نقصان کریں گی اب کی بار یوسف خان نے خبگی سے ان کو دیکھا بڑوں کی فیرس آپ خود تک محدود رکھیے بیگم میں اب اس میں شامل نہیں ہوا ہوں زمر نے مسکراتے ہوئے موہ میں موجود لکمہ چھبایا پھر ان کو متوجہ کیا پتہ ہے آج کل میری کلاس میں کون آ رہا ہے کہہ کر اس نے دوسرا لکمہ موہ میں رکھا اور لب بند کیے بہت نفاست سے اسے چھباتی رہی اور وہ دونوں اس کو دیکھتے رہے جب نگل چکی تو بولی فارز غازی ندرت بھابی کا سو تیلہ بھائی جو انٹیلیجنس میں ہوتا ہے فرہانہ حیران ہوئی پھر مشکول تمہاری کلاس میں وہ کیا کر رہا ہے ہاں زمر اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایل ایل بی کر رہا ہے اس سے اس کو ترقی کے چانسز زیادہ ملیں گے یہ لڑکے بھی نہ پڑھائی سے بھاگنے کے لئے فورسز میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پڑھتے بھی اور بھاگتے بھی ہیں کیا ندرت نے ذکر کیا تھا پہلے ان کو نظر انداز کیے فرہانہ تیجی سے بولی کیا ہوتا تو میں تبادلے میں اس کی مددی کروا دیتی وہ سلات کی پلیٹ اٹھا کر کانٹے سے کچھ کھیرے اپنی پلیٹ میں نکال رہی تھی اب تم زیادہ اچھی نہیں بیننا اس کے سوتے لے بھائی کو فیورز لینے لگ جاؤ زمر نے گلاس سے گھوڑ برا گیلے لب نیپکن سے تھپ تھپ آیا اور سر اٹھا کر امی کو سنجیدی سے دیکھا امی ایک چیز ابھی سے کلیر کر لیتے ہیں یونیسٹری مجھے ایبننگ کلاسز لینے کا ایک معقول معافضہ دیتی ہے اور اس معافضے کو حلال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ میں یونیسٹری کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے کو پورا کروں جس کے تحت میں ہر اس روینٹ کی غیر مشروط مدد کرنے کی پابند ہوں اور اس کے لئے میں ذاتی تاثب کی بینہ پر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اور نہ ہی ذاتی تعلق کی بینہ پر غیر ضروری فائدہ دے سکتی ہوں پھر چاہے بھابی کا بھائی ہو یا سلیم درزی کا بیٹا جو بھی میرے پاس مسئلہ لے کر آئے گا مجھے اسے حل کرنا ہوگا بہت نرمی اور آسان سے اس نے کہا مگر عام حالات میں شگفتہ رہنے والی فرحانہ ندرت کے ذکر پر خفا سی ہو کر برطن اٹھانے لگی ہاں ہاں میں تو کہہ کر پھنس جاتی ہوں پھنس تو آپ اچھا کھانا بنا کر بھی جاتی ہیں کیونکہ ہم ٹیچر شاید اگلے ماں ونڈش رکھیں تو اس میں مجھے ایسے ہی کریلہ گوشت بنا کر دیجئے گا کیونکہ ماں کے ہاتھ کے کریلے بھی کبھی کڑوے نہیں ہوتے ہاں تو برا کھانا بنائے ہیں میں نے کبھی اب کے نرازی مصنوعی تھی ان کے جاتے یوسف صاحب فوراں زمر کی طرف مڑے پارس کا ہر طرح سے خیال رکھنا کوئی بھی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کرنا جیسا کہ میں نے ابھی کہا ضرورت کوئی فائدہ دوں گی نہ بے وجہ نقصان وہ کندہ اچھکا کر ٹوٹ پک نکال رہی تھی بیسے آپ کا ذکر کر رہا تھا وہ سرسری سے کہا بڑے اببا چوکے کچن کو دیکھا پھر اس کو اچھے لوگوں کی اچھے عادتوں میں سے ایک دوسرے لوگوں کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتی ہے آپ یہ کہنے کے لئے تمہید بان رہے ہیں کہ آپ نے کبھی اس کی کوئی مدد نہیں کی تم سے کس نے کہا جب آخری دفعہ میں نے چیک کیا تھا تو میرے اوپر وہی تو اتری نہیں تھی وہ بہت اتپنان سے لیپکن سے ہاتھ ساف کر رہی تھی پھر کیا مدد کی تھی آپ نے ان کی تم دل ملا کر پھر سے کچن کو دیکھا تم میرے گھر کا ماہور خراب کرنے پر دولی ہو اگر آپ کی موز سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے سوال کے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں یہی سوال تھوڑی دیر بعد گرم گرم چائے کے ساتھ دوراؤں گی اب وہ ہتیلی پر چہرہ ٹکائے مسکرا کر ان کو دیکھ رہی تھی اتنا بھی نہیں کیا کچھ خاص جتنا وہ یاد رکھتا ہے وہ زیادہ نہیں پڑ سکا تھا ماں نے تھوڑا بہت روپے پیسے چھوڑا اس سے چھوڑی عمر میں کاروبار کرنے کی کوشش کی تو سب ڈوب گیا اوپر سے کرزہ بھی چھڑ گیا اس کے ماں مو کافی رمیر آدمی ہے مگر ان سے مانگتا اس کی نا کارے آتی تھی اس لئے میں نے اس کی مدد کی تھی کرزہ ہتارنے میں اور پھر ایجنسی منوکری کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کی حالانکہ وہ میریٹ پر سلیکٹ ہوا تھا مگر اس کو وہ بھی میرے خاتے میں ڈال دیتا ہے اب تو سارا کرزہ لوٹا بھی چکا ہے پھر بھی بھولتا رہی ہے تو اچھی بات ہے نا زندگی بن گئی اس کی اس لئے یاد رکھتا ہے وہ کوہنیاں میز پر ٹکائے اب پھر سے پانی پی رہی تھی بڑے اببہ نیپکن سے ہٹا کر اٹھے اور کونے میں لگے سنگ کے اوپر کھڑے ہاں دھونے لگے زمر گھوڑ گھوڑ پانی پیتی مسکرا کر اپنے اببہ کو دیکھتی تھی جو واقعی ابھی بوڑوں اور معذروں کی فیرس میں شامل نہیں ہوئے تھے دروازہ زور زور سے بجا ایک دو تین سادی نے آ رہا ہوں کہتے رہزاری پار کی دوبارہ دستک ہوئی بیل بھی بجی اوہو اس نے دروازہ کھولا سامنے فارس کھڑا تھا یاد مامو میں کھول ہی رہا تھا گربڑا کر وہ چھوپ ہوا فارس نے آنکھ سے اشارہ کیا پھر مڑ کر کہا آئیے مامو سادی کے لپ کھل گئے مطلب مامو کے مامو وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا امی کچن میں شام کی چائے کو دم لگا رہی تھی وہ ان کے سر پہ جا پہنچا امی مامو کے مامو آئے مطلب کیا پہلے تو امی کو سمجھ نہیں آیا جب آیا تو جلدی سے باہر آئی فارس رہ داری سے ہوتا ہوا ان کو لارا تھا گری سوٹ پر ملبوس باریک تراشدہ سفید سرمہی مچھو والے کافی باروب مگر ہینسم آدمی تھے آنکھوں میں ایک سخت سا تاثر تھا گردر میں سریع امی کے سلام کا سر کی خم سے جواب دیا تنے ابرو کے ساتھ کرو فر سے بڑے سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے بہت اچھا لگا کہ آپ آئے امی اپنی ابتدائی بخلاہٹ پر کابو پاتی کہتے ہوئے سوفے کے کشن برابر کر رہی تھی شکر کے لاؤن صاف پڑا تھا پھر بھی نظر گھوما کر دیکھا جب فارس پر نگاہ ٹھہری تو نظرت نے بتایا کیوں نہیں والے انداز میں اسے گھورا مگر وہ ذرا سے شانے اچھکا کر سنگل سوفے پہ جا بیٹھا یہ میرا بیٹا ہے سادھی امی سامنے کھڑی تعریف کروانے لگی سادھی نے مسکرا کر سلام کیا انہوں نے بنا مسکرائے مگر شاہستگی سے جواب دیا وہ کشن لے کر کارپٹ پہ بیٹھ گیا لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر ٹیبل پہ بیٹھی ہنین مسلسل کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی نظرت نے بزاہے مسکراتے ہوئے مگر گھور کر کہا ہنہ سلام کرو تو وہ ذرا سی موڑی سلام کیا اور واپس اور اورنگزیب کارڈا نے تو شاید سنا ہی نہیں پور تکلف سے بیٹھے تھے آپ کو عزت بخشی ہے والا انداز رہداری کا دروازہ پھر وجہ دھیما سا جیسے کسی نے انگلی کی پچھتے نوک کیا ہو سادھی فورا اٹھا تو کارڈار صاحب بولے میرا بیٹا ہوگا کال سننے رک گیا تھا سادھی رہداری میں آیا تو وہ در کھلے دروازے میں کھڑا تھا اس نے ٹائ اور ویز بھی پہن رکھی تھی بس کوٹ نہیں تھا ٹائپ ان کفلنگز جوتے ہر شئے اپنی قیمت آپ بتا دی تھی اور اس سے زیادہ بیش قیمت اس کی مسکراہت تھی میں ہاشیم ہوں ہاشیم کارڈار میرے ڈیڈ غالی بن اندر ہیں وہ مسکراتے بھی اپنایت سے بولا تھا سادھی جلدی سے اس تک آیا جی وہ اندر ہیں میں سادھی یوسف ہوں اس نے بھی مسکراہ کر بتایا اندر آنے کا راستہ دیا ہاشیم ندرت سے بھی اسی مسکراہت کے ساتھ ملا پھر اپنے باپ کے ساتھ سوفے کے دوسرے سرے پر جا بیٹھا سادھی کو محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی گہری آنکھوں سے طرف کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے رہنے کا دی تھا جو بھی تھا وہ اسے اچھا لگا تھا ہاشیم کی شادی ہے اگلے ہفتے وری میں ککارڈ مل گیا آپ کو اسی سنجید کی سے اورنگزیب کارڈار نے ندرت کو مخاطب کیا وہ سامنے سنگل سوفے پر ٹکی تھی سر ہلانے لگیں جی جی ہم ضرور آئیں گے حالکہ اس سے پہلے آنے کا رادہ نہ تھا ہاشیم اور میں آف آفیس سے نکلے تو فارس مل گیا ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا اس کی طرف جو بے نیاز تھا دوسرے سنگل سوفے پر بیٹھا موبائل پر کچھ کر رہا تھا تو سوچا اس کے رشتداروں کو سر کو خم کیا اب اورنگزیب کارڈار کلائی پربندی گھڑی کو دیکھتے خاموش بیٹھے تھے بہرحال ان کی مہربانی تھی کہ وہ چلے آئے ورنہ مزاج کے تو وہ اسی طرح سخت اور غصہ ور مشہور تھے ندرت نے سوچا خاموشی کا وفہ ذرا بڑھا تو ہاشیم نے دوستانہ انداز میں کارپٹ پر کشن کے ساہرے بیٹھے اٹھارہ سالہ سادھی کو مخاطب کیا کیا پڑھ رہے ہو تو یونسٹی آف لیٹس میں کیمیکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے مگر ابھی سکولرشپ کا حتمی پیسلہ نہیں آیا تو کتنی امیدیں کہ انجینئر بن جاؤگے سادھی ذرا جھیپ کر ہسا میں کچھ کہہ نہیں سکتا پھر بھی گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ماباک کو بچپن سے ہی امید ہوتی ہے کہ وہ سب سمال سکتا ہے مسکرا کر باپ کو دیکھا اور ندرت کی طرف متوجہ ہوا وہ جو ضرور کسی قابل بن جائے گا تو آپ کے بچوں میں ایسا کون ہے پھر سادھی کو دیکھا کیا وہ تم ہو ہم تینوں میں سے بھی ایک کا سب کو پتا ہے کہ اس میں انجینئر بننا ہے ضرور باقیوں کا کوئی پتا نہیں اور وہ ایک میں نہیں ہو بلکل ہوئی حاشم نے شاید اس جواب کی توقع نہیں کی تھی تب ہی تاجب سے ابرو سوالیاں اٹھائی تو کمپیوٹر چیر گھومی ماتھے پر کٹے بالوں والی لڑکی سامنے ہوئی اور حاشم کو دیکھتے میں سنجیدی سے بولی وہ میں ہوں ہنین ظلفقار یوسف خان عرف ہن ہنہ عرف کٹو بیگم سادھی اتنا اس طرح بڑھ بڑھایا کہ اپنے سوا کسی کوہواز نہیں آئی ہم گوڈ حاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا وہ بے نیازی سے واپس گھوم گئی ہنین موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ مسلسل چلاتے ہوئے بولا نہیں وہ وارث کی بیوی ہے اصل میں سارا میری فرسٹ کزن بھی ہے تو بچے بچپن سے خالہ بولتے ہیں بعد میں اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی تو ان کی ممانی بھی بن گئی ندرت نے تفصیل سے بتایا مگر سادھی کو اس نامکمل طائرح پر بچینی ہوئی وہ یوکے گئیں گئے پی ایج ڈی کرنے اور وہ پروسس ڈیزائن میں پی ایج ڈی کرنے والی پہلی خاتون ہیں حاشم نے مسکرا کر سار ہلایا اور ان سے پھر سے گھڑی کو دیکھنے لگے سادھی کو لگا کوئی متاسر نہیں ہوا اس نے حاشم سے پوچھا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے اسٹیم فورڈ سے میں لائر ہوں سادھی کے لگ اوہ میں سکڑے تو آپ وکیل ہیں میری پھپو بھی وکیل ہیں انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے وہ اسی نرم مسکرا کے ساتھ پوچھ رہا تھا یہی پاکستان سے سادھی کے لہجے میں فخر تھا ندرت چائے کے لے اٹھیں تو اورنگزیب منع کرنے لگے ان کو جانے کے اجلت تھی ان کا وقت بہت قیمتی تھا مگر ندرت بسد اسرار چلی ہی گئی تم میرے ساتھ روف کی طرف آوگے انہوں نے حاشم کو مخاطب کیا جی مگر میں ماں سے جلدی اٹ جاؤں گا شہنی نے کوئی نئی مووی لی تھی ہمارا ساتھ دیکھنے کا پروگرام تھا اورنگزیب نے ہوں میں سر کو خمد کیا ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی اس سے پہلے کہ وہ فارس سے کہتے کہ اپنی بہن کو فضول کی خادرداری سے منع کرے کپیوٹر چیئر کے پیئے گھومیں ہنین سامنے ہوئی کونسی مووی دیکھنے جا رہے ہیں ہاشم نے بے اختیار اسے دیکھا ایک نئی امریکی مووی آئی ہے آپ نام بتائیں میں نے دیکھ رکھی ہوگی یہ وہ متعذف زبسہ ہوا ابھی کچھ عرصے پہلے ریلیز ہوئی ہے بارن الٹی میٹم اوہ بارن سیریز ہنین نے مووو بنایا اس کا صرف پہلا پارٹ اچھا تھا مگر یہ والا پارٹ کافی ڈریک کیا گیا ہے بارن آئیڈنٹیٹی والی بات نہیں ہے اس میں ہاشم نے مسکراتے پہ تیکھی نظروں سے دیکھا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بارن سیریز کے نوولز کی بات نہیں کر رہی آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ میں نوول پڑھ کر ظاہر کروں کہ میں نے موووی بھی دیکھ رکھی ہے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے یہ سیریز ان نوولز پر صرف لوزلی بیز رہے اور جب آپ یہ نیا پارٹ دیکھیں اور اکثر جگہوں پر کیمرہ بری طرح ہلتا ہوا محسوس ہو اور لگے جیسے کیمروین کو ریشہ رہا کے تو جان لیجیگا کہ آپ سے پہلے یہ فلم دیکھنے والی سکڑ کر اس طرف دیکھنے لگے تو تمہیں کس طرح کیا فلمیں پسند ہیں وہ ابھی بھی پور تقلیف اور سرد آوازیں پوچھ رہے تھے مگر توجہ پوری اس کی طرف تھی سادی نے گہری ساس لے کر سر جھٹکا جیسے کٹو کو سننے کتاب اس میں نہیں تھی ہنینے لا پروائی سے شاہنے اچھ گائے فلم کا اچھا ہونے کے لیے کسی خاص طرح کا ہونا ضروری نہیں ہوتا پلوٹر کردواروں کا اچھا ہونا چاہیے اور کسی بھی کہانی کے اچھا ہونے کا مطلب حقیقت سے قریب ہونا نہیں کانوینسنگ ہونا ہے مجھے ایسی امریکی فلمیں پسند نہیں جن میں ہیرو مار کھا کھا کر بھی نہیں مرتا مگر ڈائی ہارڈ مجھے بہت پسند ہے مجھے ہورر فلمیں بھی سخت نہ پسندیں مگر ڈی رنگ بہت اچھی ہے جادوی فینٹسی تو مجھے زہر لگتی ہے مگر ہیری پورٹر لارڈ آف دی رنگز کی کیا بات ہے سائنس بھی بہت بور کرتی ہے مگر مجھے آئی ریبورٹ میں بار بار دیکھ سکتی ہوں سائیکو تھرل سے تو مجھے چڑے مگر سائنس آف دی لیم میری فیورٹ ہے پیریٹ فلمیں بھی بعض وقت بہت مسنوئی ہوتی ہیں مگر گلیڈیٹر پیٹری آرٹ اور بریو ہارٹ میں میری جان ہے وہ تک خاموش ہوئی جب چائے آئی اور آرنگ سیپ صاحب نے کپ پکڑ بھی لیا اور گھوڑ بھر بھی لیا دیکھ ابھی تک وہ اسی کو رہے تھے تو پھر آخر تبہ پسند کس طرح کی انگریزی فلمیں ہیں کس نے کہا مجھے انگریزی فلمیں پسند ہیں ہالٹ وٹ کی ہر فلم اب ایک جیسی لگنے لگی ہے میں تو ایرانی کورین چائنیز تائیوانی اور ہسپانوی فلمیں دیکھتی ہوں زیادہ شوق سے اور ہسپانوی بھی وہ جو اسپین کی نہیں بھلکہ کولمبیا کی ہسپانوی زبان میں بنی فلمیں ہوں حاشم نے باپ کو دیکھ کر مسکراتے پہ پوچھا اور ایک لائک سٹوڈنٹ کو فلمیں دیکھنے کا فارغ وقت کیسے مل جاتا ہے کس نے کہا میں اپنا فارغ وقت صرف موویز پہ لگاتی ہوں مجھے تو کمپیوٹر گیم زیادہ پسند نہیں میں نے ابھی تک کال آف ڈیوٹی پہ پتا ہے کتنے ہنین اگر تم ابھی کے ابھی خاموش ہو کر ہمیں شکریہ کا موقع دو تو میں عبادہ کرتا ہوں کل تمہارے چھے عدد سیخ کباب لاؤں گا سعادی نے بس ہاتھ نہیں جوڑے لہجہ ورنہ ایزہی تھا ہنین نے سنجید کی سے ذرم مڑ کر اسے دیکھا چھے نہیں بارہ اور ساتھ میں مایونیز والی سوز بھی اور واپس گھوم گئی ہاں ہاں ٹھیک ہے سعادی نے جھلا کر گویا جان چھڑائی اور انگزیب صاحب آدھی چائے پی چکے تھے باکس آفیس ختم ہوا تو اب باقی چائے کی امید بھی دم توڑ گئی وہ اٹھ گئے فانکشن میں آنا اور اس بچی کو بھی ساتھ لانا دروازے تک جاتے انہوں نے ندرت سے بس اتنا کہا سعادی اور وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آئے فارس وہی بیٹھا تھا جب تک تمہارا اسکالرشپ فائنل نہیں ہوتا تم میرے گھر آ جائے کرو میری سٹڈی تمہیں ضرور متاثر کرے گی اور تم وہاں بیٹھ کر بہت کچھ پڑ بھی سکو گے حاشم نے کار کے ساتھ کھڑے سعادی کو جب بات کہی تو اس نے اسے ازرائے مروت کی جانے والی پیشکش سمجھا مگر آخری خدافر سے پہلے جب حاشم نے یہ دھور آیا تو سعادی نے بھی مسکرا کر آنے کا وعدہ کر لیا گوکیوں سے بلکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کارداس کے گھر جائے گا اسے غلط لگتا تھا زمر فون کان سے لگائے لاؤنج میں بچینی سے تہل رہی تھی اس کی آنکھوں میں شدید اس طراب رقم تھا دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی دفتر وہ رکھی جی میں زمر بات کر رہی ہوں جی بلکل میں نے طلبہ کی فیرس معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی جس کالرشپ کے لیے نامزد ہوئے ہیں ان گھنگریالی لٹ انگلی پہ بزاہر نومل انداز میں لپیٹی کہہ رہی تھی آپ مجھے وہ پانچ نام پڑھ کر سنا سکتے ہیں جی جی ہم وہ لب آپس میں پیوس کیٹ ہیلتی بھی سنتی گئی چہے پر تناؤں بڑھتا گیا ایک دو پانچ کیا یہی تمام نام ہیں آہستہ آہستہ آنکھوں میں امید کی جوت بچ بچ مگر کیا آپ کانٹر چیک کر سکتے ہیں اس فیرس میں واقعی کسی سادی یوسف کا نام نہیں ہے ایک آخری امید وہی جس پر سب کی دنیا قائم ہے مگر جواب سن کر ساری دنیا ڈوپتی گئی اوکے اسے اپنی آواز مدھم سے سنائے دی آہستہ سے فون رکھا اور سوفے پر بیٹھ گئی کمرے سے فرانہ کے دروازے کھونے کی آواز آئی لہاو کا بندل بنا کر اٹھائے وہ سٹور روم کی طرف جا رہی تھی اسے زرد شلسہ بیٹھے دیکھ کر رکھی کیا ہوا وہ چونکی پھر پھیکا سا مسکرائی کچھ نہیں ہوا اور یہی تو صدمہ تھا کہ کچھ نہیں ہوا آج کمپیوٹر شیر خالی تھی کیونکہ ہنین سوفے پر بیٹھی تھی گود میں پلیٹ تھی اور وہ ابھی تک کھا رہی تھی ان کی ورنیش پارٹی ختم ہو چکی تھی زبر بڑے سوفے پر بیٹھی ٹیشو سے نفاست سے لپ تھپ تھپ آ رہی تھی سادی امی کے ساتھ برطن اٹھوارا تھا سیم باقی ماندہ پیپسی پی رہا تھا ہاں میں نے پتا کیا تھا ٹیشو سے ہاتھ ساف کرتے زمر نے سادی کے سوال کا جواب دیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر سکون سے بولی ناموں کا اعلان ابھی نہیں ہوا شاید دو تین دن مزید لگیں گے سادی کا جوش امید خوف سب ٹھنڈا ہوا وہ آخری پلیٹ ندرت کے ہاتھ میں پکڑی ٹری میں رکھ کر زمر کے ساتھ سوفے پہا بیٹھا گھٹو پہ کونیا رکھے آگے کوئی جھک کر بیٹھے وہ مایوس لگ رہا تھا سادی تمہیں سکولرشپ مل جائے گا بعض دفعہ لوگ میریٹ پہ سکولرشپ نہیں باٹھتے بلکہ نانصافی کر جاتے ہیں اس کی باوجود تمہیں ساتھ نانصافی نہیں ہوگی اس نے سادی کے کندے کو تھپکا وہ ہوں کہہ کر مسکرا دیا مگر وہ بدل زیادہ تھا تب ہی جب گھنٹی بجی تو اس نے کہا سیم موٹے آلو جاؤ جا کر دروازہ کھولو کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو سیم نے فوراں تعمیل کی جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے فارس تھا چوکھٹ پہ ذرا دیر کو جھچکا زمر نے بھی اسے دیکھ کر زیادہ سیدھی ہوئی سوری میں غلط وقت پہ آ گیا وہ جو چیزیں کہیں تھیں آپ پاسے وہی لینے آیا تھا اور وہ بلکل بھی نادم نہیں نظر آ رہا تھا اٹس ہوکے مامو آئیں ہم بس پارٹی ختم کر چکے ہیں سادھی اٹھ کھڑا ہوا میں بھی بس نکلنے والی تھی اور آپ ٹھیک ہیں زمر اپنی چیزیں سمیٹھتے ہوئے ذرا سا تکلپا مسکرائی فارس نے قدر تاجب سے اسے دیکھا اور میں اس کی حالت کو پارٹی واقعی ختم ہو چکی تھی صبح آپ نے تو کہا تھا کہ زمر بچوں نے شام کو پارٹی کرنی ہے میں لیٹ ہو گیا یا ان کے چھے جلدی بچ گئے اس نے سوچا پھر سر جھٹکا اسے کیا وہ تو اپنی چیزیں اٹھانے آیا تھا ہاں ٹھیک ہے اسے کل صبح لینی تھی وہ چیزیں ہیں لیکن اگر جلدی آ گیا تو کیا ہوا ہاں یا ام فائن اس نے کندے اچھکائے پھر کچن کی طرف رکھ کر کے آواز دی آپا میرا بیک دے دے تو میں جاؤں اوہ تم ابھی آ گئے میں سمجھی کل آو گے ندرت ہاتھ ساف کرتی حیرت سیدھر آئیں اچھا بیٹھو میں لاتی ہوں زمر نے اپنی چیزیں سمیٹ لی تھی صرف کار کی چابیہ ہاتھ نے پکڑ رکھی تھی اب اسے اٹھنا تھا مگر ہنین سامنے بیٹھی بہت دل جمعی سے پنجر سے بوٹی الگ کٹی کھا رہی تھی زمر نے اسے دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی گھر کا سب سے پورے تماز بچہ پھپو کے دیکھنے پر شرما جاتا تھا مسکرا کر کھانے لگی زمر بھی مسکرا دی وہ فارس کو دیکھا جو ابھی تک کھڑا تھا سادھی نے سنگل سوپے کی طرف اشارہ کیا بیٹھ جائیں یہ کٹتا نہیں ہے مگر وہ نظرانداز کر کے آپا کی طرف بڑھ گیا جو اندر سے اس کا بیک لارہی تھی کیا بس یہی پیچھوائے ساری منکر نے اس نے بیک کو ہاتھوں میں لے کر ٹرٹولا جیسے وزن چیک کیا ہاں ایک دفعہ دیکھ کر تسلی کر لو سب کچھ پورا ہے وہ بیٹھ گیا بیک کے زپ کھولی زمر بھی بے اختیار دیکھنے لگی باقی سب کو شاید پتا تھا کہ اندر کیا ہے فارس نے ہارڈ ڈال کر بندوق نکالی لمبی نالی والی انٹی گن اُلٹ پلٹ کر دیکھا پھر اندر موجود گولیاں چیک کی ہم سب پورا تھا یہ ہمارے ابو کے ایک دوست ہے ان کو شکار کا بہت شوق ہے فارس کو ان کی کوئی گن اچھی لگی تو انہوں نے اس کے لئے بجھوا دی مگر اس کو زد تھی کہ یہ خریدے گا توفہ نہیں لے گا یوں کرتے کرتے ان کو باہر جانا پڑ گیا تو پیمنٹ ملنے کے بعد میری طرف ڈراب کروا دی ندرت نے زمر کو دیکھتے وضاحت کی فارس نے زب بند کر کے سر اٹھایا تو گوسی کو دیکھ رہی تھی آپ کو گنس پسند ہے تاجب سے اس نے ابرو اٹھائی فارس نے دو تین سیکنڈ اس کے آنکھوں میں دیکھا پھر ابرو جھ کا کر بولا بہت زیادہ کیونکہ گنس انسانوں کو نہیں مارتی انسان انسانوں کو مارتے ہیں آہ میرا یہ مطلب نہیں تھا اور آپ کی پڑائی ٹھیک جا رہی ہے اس نے بات بدلی سوپے کے کنارے ٹکی وہ بس جانے کی تیاری میں تھی ہم مگر اسے دیکھتے ہو فارس ٹھہرا آپ نے جو پچھلے ہفتے ہینڈ آؤٹ کاپی کروا کے کلاس میں دیا تھا وہ مجھے نہیں ملا او مگر وہ تو آپ کے آنے کے بعد دیا گیا تھا شاید ابھی میری کوئی امیت نہیں ہے وہاں اس نے شانے اچکا دیئے زمر فکر مند ہوئی پھر تو آپ کو وہ تینوں ٹاپک سمجھ میں نہیں آیا ہوں گے سب اوپر سے گزر گیا ہاتھ سے سر کے اوپر اشارہ کیا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو جی بالکل میں کل نہیں پرسو ٹھوڑی پھنگے رکھے اس نے سوچا ہاں پرسو آپ میرے پاس آئیے گا پلاس سے پہلے میں تب تک آپ کے لئے وہ نوٹس دوبارہ کاپی کروا دوں گی شور ٹھینکس اس نے بس اتنا کہا ہنینب ہاں دھونی کچن میں جا چکی تھی زمر جانے کیلئے اٹھ گئی مگر اٹھنے سے پہلے اس نے چاپیاں کشن کے پیچھے رکھی اور ان کو دیکھے بینا کھڑی ہوئی فارس نے بیک کندے پر ڈالتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھا اسے چھوڑنے باہر گیا ہنینب واپس آئی تو وہ جا چکی تھی وہ اگدم کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی فارس پتلیاں سکڑ کر اب بغور ہنینب کو دیکھ رہا تھا دفتن وہ چہکی چہرے پر سارے زمانے کی خوشی در آئی تھپو پھر بھول گئی اور جلدی سے سوفے تک آئی اوپر نیچے ہاتھ مارا کشن پرے کیا یہ رہا چابیوں کا گچھا اس نے فاتحانہ انداز میں وہ اٹھایا اور رہداری کی طرف لپکی فارس کو یہاں تک آواز آ رہی تھی زمر اور سادی واپس آئے تھے تھپو چابی بھول گئی سادی نے پکارا ہنین ان کو چابی دے رہی تھی زمر کچھ کہہ رہی تھی ہر دفعہ کا معمول سادی ہر دفعہ حیران ہوتا پھر کبھی ہز دیتا اب بھی ہز دیا وہ چلی گئی اور گھر خاموش ہو گیا حالانکہ وہ تو اتنا بولتی بھی نہیں تھی خاموشی ساتھ لاتی تھی خاموشی چھوڑ جاتی تھی ہنین واپس آئی تو اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا بڑی فرصت سے اس نے پلیٹ اٹھائی اور کچھن میں چلی گئے کچھ دیر بعد جب فارس ان کو خدافز کہہ کر باہا نکلا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی بیک پچھلی سیٹ پہ پھیکا ڈیش بورٹ کا خانہ نہیں کھولا ادھر ادھر چیزیں پلٹیں پھر وہ مل گیا فوڈو کاپی شدہ نوٹس وہ اسے اٹھائے باہا نکلا چڑک کنارے کوڑے کے بڑے سیڈبے کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں میں اسے پکڑتے اس کے چار ٹکڑے کیا اور اندر پھیک دیا پھر دور آسمان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اب مو سے نکل جائے تو کچھ تو بندہ کیا کرے شاہ نے اچھ کھا کر وہ واپس ہو لیا کارداس کا قصر اپنی پوری آب و تاپ سے اس سبزہ زار پر کھڑا تھا لون میں بارودی مرازموں کے عام ضرب جاری تھی سارے بکی آماندہ کام جلدی جلدی نمٹائے جا رہے تھے شادی میں دن ہونے کے برابر رہے گئے تھے دن نہ ہونے کے برابر رہے گئے تھے سارے صرف نے مین ڈور کے سامنے کھڑے ہو کر چند گہرے گہرے سانس لیے ایک آدمی مروت نے پیشکش کرے اور میں فورم سے پہنچ جاؤں کیا یہ اچھا لگتا ہے ابھی جب وہ فارس سے ملا تھا تو اس نے پوچھا تھا اچھا لگتا ہو یا برا میں نکل رہا ہوں اب تم بیٹھ کر ٹی وی دیکھو دیواروں سے باتیں کرو یا حاشم سے ملا ہو تمہاری مرضی وہ چابی اور والٹ اٹھاتا ہوا بولا تو سارے نے تندہی سے اسے دیکھا ایسا سلو کرتا ہے کوئی مہمان کے ساتھ مہمان کون فارس نے سر اٹھا کر واقعی تاجب سے پوچھا چھوڑے یا وہ بدل ہوا اچھا آپ جائیں مگر جو مجھے پہچانتے ہی نہ تو لو حاشم کو بھی کچھ بھولتا ہے فارس نے سر جھٹکا اس کے انداز پر سارے نے غور سے اسے دیکھا آپ کی اپنی کزن سے نہیں بنتی کیا اس دن بھی آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی دیکھو یار فارس نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹو کہنا شروع کیا ہوگا اچھا آدمی میرا سارا نانی آلوگا اچھا مگر وہ میرے جیسے روغ نہیں ہیں ہم تم تو ڈرائیور ہوتل پہ ماشکی داویر کھا کر میٹھی چاہ پی کر مہیں چار پائپ پہ لمبے لیٹ جانے والے بندے مگر یہ اور طرح کے لوگ ہیں ممی ڈیڈی ٹائپ میں کچھ سے کبھی گھل مل نہیں سکا نہ سکتا ہوں اب تم جا رہو یا تمہیں اندر لوگ کر جاؤ وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا بجایا بھی نہیں تھا مگر اندر سے جیسے اس سے دیکھ لیا گیا تھا دروازہ کھلا اور فرپائنی ملازمہ میری انجیو مسکراتی بھی کھڑی تھی گوڈ ایفننگ تھانکس میں آہ ہاشیم گھر پہ ہیں مامو کے کزن کو کیا کہہ کر پکارنا چاہیے سمجھ میں نہیں آیا اور آپ کون میں سادھی ہوں اصل منہوں نے کہا تھا کہ سادھی یوسف وان فارس صاحب کے بھنجے مسٹر کاردہ نے آپ کے بارے میں اطلاع کر دی تھی اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے حکام کے مطابق میں آپ کو سٹڈی میں لے جاتی لیکن چونکہ وہ ہیں اس لئے آپ ادھر آ جائیے میری نے اتنی خوش اخلاقے سے مسکراتے ہوئے عدف سے اندر آنے کا اشارہ کیا کہ وہ واقعی حیران ہوا بہرحال اس کا اعتماد بڑھا وہ اندر آیا نگاہیں گھوما کر اونچے اور عالی شان لانگ روم کا جائزہ لیا اور پھر جو کہتا ہے کہ اسے خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور متاثر تو ہو بھی ہوا کتنا بڑا اور پیارا گھر ہے مگر اتنا ہی کہ اللہ ان کو نصیب کرے آمین اور پاس میری کے عقب میں قدم اٹھاتا وہ لاؤنج کے وسط میں آیا ایک لمبے سے چیز لانگ کی کنارے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مک سے گھونڈ بھرتی وہ بیٹھی تھی جو یہاں کی مالکن لگتی تھی سیدھے بھورے بھورے بال گوری نازک حاشم سی سیاہ آنکھیں دو انگلیوں سے لوکٹ میں پیرویا پتھر چھیڑتی اہٹ پہ سر اٹھایا مسکرائی اور سواری نظروں سے میری کو دیکھا حاشم صاحب کے مہمان ہیں یہ بیٹھئے میں ان کو اطلاع کرتی ہوں وہ سیڑھیوں کے لیے مڑی تو جوائرات نے مسکراتے میں سادی کو دیکھا البتہ آنکھیں سرد تھی میں فارس کا بانجھا ہوں سادی یوسف وہ سرا سنجیدی سے بولا اور اپنے یہاں آنے کے فیصلے پھر پھر سے سوچا کہیں گلتی تو نہیں کی آئی سی جوائرات نے اس بات میں سر ہلایا تاثرات نہیں بدلے میری ابھی سیڑھیوں کے وزد میں تھی جب حاشم کمرے سے نگلتا دکھائی دیا اجرت میں کوٹ پہنتا سادی کو دیکھ کر مسکراتے وزیر اترنے لگا مجھے خوشی ہے کہ تم آئے ہو آپ شاید جلدی میں ہیں حاشم بھائی بس یہی مو سے نکلا اور یہی تیہ ہو گیا حاشم اتر آیا تھا مسکر آ کر اس کا شانہ تھپکا میں واقعی جلدی میں ہوں اور مجھے واقعی بہت ضروری کام ہے مگر تمہیں میں اپنے سٹڈی دکھانا چاہوں گا اور یہ میں اپنی خوشی کے لئے کر رہا ہوں پھر ماں کو دیکھا کیا تعرف ہو چکے اپنے سوال کا جواب خود ہی سمجھ کر آؤ کہتا ہوں اسے اوپر لے آیا سیڑوں کے اختتام پر پہنچ کر سادی نے نگاہ موڑی نیچے جوارات ہنوز اسے دیکھ رہی تھی اس کے آنے پر خوش ہے یا غصے میں اس کے تاثرات یہ بتانے سے کاثر تھے وہ سر جھٹک کر حاشم کے ساتھ پیچھے ہو لیا بس وسی اور طویل سٹڈی تھی کتابوں کے سلائڈنگ ریکس ان کے پیچھے مزید ریکس شیرف ٹیبلز سادی نے ستائش سے آگے پیچھے گردن گھومائی واو آپ تو واقعی پڑھنے والے آدمی لگتے ہیں حاشم کو دوستانہ رویہ اس کو مزید پرتعہ مات کر رہا تھا اس کی بات پر حاشم حز دیا تم آج کی شام میری کتابوں کے نام کر دو مجھے ایک کال کرنی ہے